اسلام علیکم میرا نام ہے غزلی فان سٹیچنگ کٹنگ ساسو چیسی بید غزلی فان گروپ کی طرف سے آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ایک کمیز کی کٹنگ جیسے کہ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو آپ سب نے سوٹ لینے ہیں کچھ انبرائیڈری والے کچھ ہوں گے نیک کی انبرائیڈری ہوگی اور کچھ کی ہوگی صرف ایک بیزائننگ ہوگی اور پرنٹیڈ ہوگا تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے جا رہی ہوں ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گی تا کہ بہ آسانی آپ گھر بیٹھیں ایک اچھی شرٹ کٹنگ کر کے اچھے سی اس کو سلائل کر سکیں جیسے کہ آج کا بڑا مہین گھائی کا دوہ ہے تو اس کے چلتے ہوئے دور میں ہمیں تھوڑی سی بجت کر لینے چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری شرٹ ہے پوری ٹھیک ہے یہ اوپر سے میک ایمبرائیڈری ہے جس میک ایمبرائیڈری ہے تو باقی سائی پرنٹیڈ ہے اب لڑکیاں بولتی ہیں ہمارا دامن ٹھیک نہیں آ رہا ہم اس کو کٹنگ کیسے کریں چھوٹ چھوٹی ویڈیو بناوں گی پوری ٹھیک کے ساتھ رہے کہ ایک ویڈیو آپ نے سٹیپ ٹو سٹیپ چک کر رہی ہے اب دیکھیں مجھے لیندھ کتنی چاہیے آج کل جو ہیں وہ لیندھ شارٹ چل رہے ہیں تو میں اس کی پہلے لیندھ چک کر لیتی ہوں کہ میرے پاس یہ شرٹ کی لیندھ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل لیندھ ہے آپ کو شرر نظر ہی رہی ہوں گی نہیں اس کی ٹکریبہ ٹھیک ٹھیک ہے اس میں بنانا ہے فورٹی ون کاٹ گا سب پائپنگ کرتی ہیں پائپنگ جنو بھی رکھتی ہے اور جوہی ہو جاتی ہے لڑکیں کہ ہماری گھلہ کیا ہے اس کو ہی ہی چیک سکتے ہیں اگر میں اس کو چاہتی ہوں کہ شرٹ کا دامن اچھے سے ایسے ہی قائم ہو دائم رہے اس میں کوئی خرابی نہ رہے اس کی کٹنگ لک خراب نہ ہوں اس لیے میں ہوتا ہے میں اپنے دامن کاٹ دیتی ہوں دامن کاٹ دیتی ہوں کیونکہ دبٹا لینا ہوتا ہے سارا دن گئے میں بھی تو اس لیے میں اپنا چو بتا رہی ہوں کہ میں اپنے دامن کاٹ دیتی ہوں مطلب اتنا نیک ہوا تو میں نے اتنا نیک کاٹ دیا خاف نیک رہے دبٹا اپر لینا تو اسیو نہیں ہو وہاں میں اپنا دامن نیچے سے صحیح رکھتی ہوں کیونکہ وہ سامنے نظر آنا ہوتا ہے اب جیسے آپ کی ایک ضرورت ہے اس کی مطابق آپ چاہے تو دامن کاٹ لیں چاہے تو گلہ کاٹ لیں جیسے بھی شرٹ کا گلہ آپ پتہ نہیں جیسے بھی مرضی کو آپ کاٹ سکتے ہیں اب میں کیا کرنے لگی ہوں آپ دیکھیں اس کا اتنا اتنا ایکسٹرا ہے اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں اپنا جو دامن ہے اس کو کاٹ لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میرا اس طرح دیل ہے کہ میں نیک جو ہے وہ فل اس کی لنٹھ لوں آپ کی چوائس پر لینا حصر ہے لاغمی نہیں کہ آپ گلہ کاٹ لیں تو نیچے سے ہی بنائیں ایک تو میرے پاس ایک دو اپشن ہے نا یہ اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ جت کریب بن تین اینچ ایکسٹر ہے میں اس کو بھی کاٹ سکتی ہو تو میرا عمل وہ اچھا بن سکتا ہے اب ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر آپ کا نیک پرنٹیڈ ہے اور آپ کا بارڈر پڑا پیارا ہے اور آپ جو ہے وہ بارڈر رکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گی آپ نیک کوپ سے کاٹ دیں گے تو گلہ نیچے سے بنائیں گی وہ آج کل راؤنڈ شیپ میں وی شیپ میں چلتے ہیں تو آپ اپر سے کاٹیں اور دوبارہ سے بنا لیں اور اپنا دامن جیسے ہی رہنے لیں کیونکہ دامن ہی نظر آنے ہوتے ہیں گلے کا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نظر اتنا زیادہ آئے گا اس کا آپ کیا کریں اور اس کے علاوہ آپ کا گلہ بڑا پیارا ہے گلہ بڑا پیارا ہے اور آپ دامن نہیں کاٹنا چاہ رہی ہیں گلہ نہیں کاٹنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ گلہ بنائیں جیسے بھی ہے اپنا دیکھ لیں اگر یہاں سے آپ کا مارجن بنتا ہے اس کو سنٹر سے کاٹیں اس کو دوبارہ سے جوڑ لگا لیں تاکہ آپ کا جو گلہ بھی ویسے پیارا جڑ جائے اور آپ کا جو دامن ہے وہ بھی جڑ جائے اب دیکھیں میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا بتاتے ہیں اگر اس میں کوئی ہے اپشن اس میں بھی اپشن نہیں ہے کچھ سوٹ ہوتے ہیں جن کے ایسے بنے ہوتے ہیں اس کے اپنے پر بھی اپشن نہیں ہے اب ہاں کچھ سوٹ ہوتے ہیں اپنے دامن بنے ہوتے ہیں اپنے لائنیں یہاں ہوتے ہیں آپ وہ لائنیں ایسے کاٹ کے اس کو جوڑ لیں بڑا پیارا سا جوڑ جاتا ہے اب آپ کے اپس اپشن ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں جیسا بھی بنانا چاہیں اپنی شرٹ کو بنا سکتے ہیں ایسیلی یہاں تک آپ کو سمجھا کی ہوگی کہ گلہ کیسے بنائیں جیسے لگیاں کچھ پوچھ رہی تھی کہ راؤنڈ گلے بڑھے آتے ہیں میں اس کو بنابنا کے تانگ آگئی ہوں تو اس کو نیو ڈیزائن ہم کیسے دیں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ راؤنڈ کے اندر دبل اس کے اندر پر لگا لیں اوقات بڑے ہمارے میں نے ڈیزائننگ سکھائی ہوئی جائیں جیسے آپ چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیزائننگ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہماری یہ بات ہوگی کمپلیٹ میں بتاؤں گی آپ کو اس کی مزید سٹارٹ کرتے ہیں شکریہ 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 شکریہ